اینڈیا اور پاکستان کا میچ ہونے والا ہے وہ بھی فائنل اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے ٹکٹ خرید سکتے ہو آپ اور آپ کو یہ جانکاری ملتی ہے کہ اسٹیڈیم میں صرف دو سو لوگوں کو ہی جانے کی انمدی ہے تو کیسا رہے گا آپ کا ریاکشن کافی خراب نا اسی لئے کے بل دو سو نہیں دو ہزار نہیں اور بیس ہزار بھی نہیں اس سے بھی زیادہ کہیں درشکوں کو جانے کی انمتی رہتی ہے سٹیڈیم میں کیونکہ اتنا بڑا سٹیڈیم ہوتا ہے اور ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کہ وشف کے سب سے بڑے پانچ کون سے سٹیڈیم ہیں جس میں سب سے زیادہ درشک آ سکتے ہیں اور کتنے تو چلیے ویڈیو شکر کرتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے پرک سٹیڈیم جس کو اوکٹر سٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے یہ ایک نیا سٹیڈیم ہے جس کو جنوری 2018 میں کھولا گیا تھا آسٹریلیا کے میچز تو ہوتے ہی ہیں یہاں پہ بیچ بیچ میں وہی پہ بگ بیچ لیگ میں پرک سکوچز کا یہ ہے ہوم گراؤن تو وہی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا میچ کب کھلا گیا تھا اس سٹیڈیم میں تو وہ کھلا گیا تھا جنوری 2018 کو ہی اور وہ میچ تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کی بیچ میں ODI میچ جس کو جیت ریا تھا انگلینڈ نے تو وہی پہ بھارت کا بھی میچ ہوا تھا کہ اس میں تیسٹ میچ آسٹریلیا کے ساتھ 2018 میں جو کی بھارت ہار گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں بھارت اس سٹیڈیز کو ضرور چھیت گیا تھا ساتھی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس سٹیڈیم میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں تو آ سکتے ہیں اس سٹیڈیم میں پیسک ہزار تک درشت لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کرکٹ کے میچ میں کتنے درشت آ سکتے ہیں تو وہ ہے ایک سٹ ہزار سے تھوڑا سا زیادہ وہ اسی لیے کیونکہ اس سٹیڈیم میں فوٹبال اور پرگبی جیسے اور بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں جہاں پہ پیسک ہزار تک درشت آ سکتے ہیں لیکن کرکٹ میں نہیں کیونکہ جو سامنے اور پیچھے والا حصہ ہوتا ہے سکور بورڈ کے چلتے وہ رہتا ہے کھالی اور چودھے نمبر پہ آتا ہے رائیپور کا سٹیڈیم جس کو دیا گیا ہے نام ایک فریڈم فائنٹر کے سمبان پر اور نام ہے شہید ویر نارائن سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم رائیپور اگر دونہ سا زیادہ لمبا اور مشکل لگ رہا ہے آپ کو تو کوئی بات نہیں اس کا دوسرا نام یہ چھوڑا نام جوکہ اتنا چھوڑا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا دوسرا نام ہے نیا رائیپور انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم اور اس سٹیڈیم میں پیسٹھ ہزار تک لوگ آ سکتے ہیں میچ کا مزا لینے کے لیے اس سٹیڈیم میں کھلے جا چکے ہیں کچھ آئی پیل کے میچے ساتھ ہی ساتھ دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کا روڈ سیفٹی ورل سیریز بھی کھلا گیا تھا اس سٹیڈیم میں باقی سٹیڈیم کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اس سٹیڈیم میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے بہترین فیسلیٹیز اور ساتھ ہی ساتھ انفراسٹرکچر جس کا تاریخ کیا ہے کافی کھلاڑیوں میں جیسے کی ارفان پتھان یورال سنگھ سنیل دعوازکر ویوین ریچرز اور انیل کملے جیسے کھلاڑی تو ضرور ہم جاہیں گے کہ آنے والے وقت پہ چھتیس گڑ کے لوگوں کو بھی اور زیادہ میچ دیکھنے کو ملے اس سٹیڈیم میں اور تیسرے نمبر پہ نام ہے ایڈن گارڈنز کا کولکتہ کا ایڈن گارڈنز بھارت کا سب سے پرانا اور بھارت کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے اٹھارہ سو چوہ سٹھ میں یہ بنایا گیا تھا اور دو بار ابھی تک ہو چکا ہے رینوے سب سے پہلے بار یہ ہوا تھا انیس سو ستاسی میں جب سٹیڈیم کو بڑھا کر دیا گیا تھا اور چالیس ہزار سے بڑھ کر چورانوے ہزار تک درشک میچ کا مزا لے سکتے تھے تو وہیں پہ دوسری بار اس کو رینوویٹ کیا گیا تھا دو ہزار کیارہ میں اوڈیا ورلڈ کپ کے لیے اور آئی سی سی کے رولز کے حساب سے کچھ فیسلیٹیز اس میں ایڈ کیے گئے تھے جس کے چلتے اوڈیا سکیپیسٹی تھوڑا گھٹ گیا تھا اور رہ گیا تھا ماتر اٹھ سٹھ ہزار ہی جو ابھی تک اٹھ سٹھ ہزار ہی ہے لیکن اتنا کافی ہے کہ ویشت کا یہ بند سے کے تیسے نمبر کا سب سے بڑا سٹیڈیم اور اس اتحاسک سٹیڈیم میں ہم کو دیکھنے کو ملے ہیں کافی اتحاسک میچز بھی اور جو سب سے پہلا میچ میرے نظر میں آتا ہے وہ ہے دو ہزار ایک کا ٹیسٹ میچ جو کھلا گیا تھا انڈیا اور آسٹریلیا کا تو وہیں پہ دو ہزار انیس میں بھارت میں جو پہلا دی نائٹ ٹیسٹ میچ ہوا تھا وہ بھی ایڈن گارڈنس میں ہی ہوا تھا بانگلہ دیش کے خلاب اور آپ کو ضرور ریمیمبر ہوگا وہ ریمیمبر دہ نیم والا ڈائرپ جو آیا تھا دو ہزار سولہ کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں ویسٹ انیس اور انگلینڈ کے میچ میں وہ جو فائنل تھا وہ بھی ایڈن گارڈنس میں ہی کھلا گیا تھا تو ہم تو نشجد روپ سے کہیں گے کہ آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی ایڈے ہاسک میچز ہم کو دے ایتنے کو ملے ایڈن گارڈنس میں اور دوسرے نمبر پہ ہے ایم سی جی یعنی کی میلون کرکیٹ کراؤن جیسے کی بھارت کے لیے ہے ایڈن گارڈنس ویسے ہی آسٹریلیا کے لیے ہے ایم سی جی کیونکہ اس کا نیرمان بھی بہت پہلے ہوا تھا اٹھارہ سو تریپن میں تو وہیں پہ اس سٹیڈیم سے چھڑا ہوا کافی کرکیٹ سے چھڑا ہوا ایتہاسک پل تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایم سی جی میں کتنا ہے کیپسٹی آڈینس کے لیے تو وہیں کافی زیادہ ایک لاکھ چوبیس لوگ ایک ہی بار میں آ سکتے ہیں اس سٹیڈیم میں میچ کا مسا اٹھانے کے لیے تو وہیں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایتہاسک لمحوں کے بارے میں اس سٹیڈیم سے چھڑا ہوا تو جو پہلا اوڈی آئی اور پہلا ٹیسٹ میچ تھا وہ کھلا گیا تھا اس سٹیڈیم میں اور دونوں ہی جو میچز تھا وہ ہوا تھا آسٹریلیا اور انگلین کا اٹھارہ سو ستتر میں جہاں پہلا ٹیسٹ میچ کھلا گیا تھا تو وہیں پہ انیس سو اکتر میں پہلا اوڈی آئی میچ کھلا گیا تھا اور اتنا ہی نہیں اسی سٹیڈیم نے کیا ہے اوست دو بار اوڈی آئی ورڈ کپ کے فائنل کو جہاں پہ پہلی بار کیا تھا انیس سو بانوے میں تو وہیں پہ دو ہزار پندرہ میں دوسری بار ہوا تھا تو اس حساب سے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا نے جو فیصلہ کیا تھا دو ہزار پندرہ میں اس سٹیڈیم کو دیش کا دروہر گھوشت کرنے کا وہ ایک دم ٹھیک کیا تھا اور پہلے نمبر پہ بھی نام ہے بھارت کے ہے سٹیڈیم کا اور نام ہے نویندر مودے سٹیڈیم جو کہ اہمدباد گجرات میں ہے اور یہ سٹیڈیم بن گیا تھا وشم کا سب سے بڑا کرکیٹ سٹیڈیم آنینس کیپسٹی کے حساب سے دو ہزار بیس میں اس سے پہلے اس سٹیڈیم کا نام بھی دوسرا ہوا کرتا تھا اور نام تھا پہلے اس کا موٹیرا سٹیڈیم جو کہ انیس سو تیراسے میں اس کا نرمان ہوا تھا اور دو ہزار چھے میں ایک بار رینویشن ہوا تھا اور دو ہزار پندرہ میں اس کو پوری طرح سے تبھا کر دیا گیا تھا اور لگ بگ پانچ سال کے بعد فیبلری دو ہزار بیس میں ہم کو ایک نیا چمکتا ہوا سٹیڈیم دکھا نئے نام کے ساتھ نیرے درموردی سٹیڈیم تو وہی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا ایک آوڈینس کیپسٹی ہے اس سٹیڈیم میں تو وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ ایک لاکھ بتیس ہزار لوگ جی بالکل آپ نے صحیح سنا ایک لاکھ بتیس ہزار لوگ ایک ہی بار میں آ سکتے ہیں میچ کا مزہ اٹھانے کے لیے اس سٹیڈیم میں تو وہی پہ جو حالی میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھلا گیا تھا دو ہزار ٹیس میں انڈیا اور انگلینڈ کا وہ بھی اس سٹیڈیم میں کھلا گیا تھا اور بھارت نے جتنے بار بھی میز بانی کی ہیں ابھی تک اوڈی آئی ورلڈ کپ کا اس کا کم سے کم ایک میچ یہاں پہ اس سٹیڈیم میں ضرور کھلا گیا ہے اور آنے والے وقت میں زیادہ ہم کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ فیسلیٹیز بھی کافی بہتر ہو گیا ہے اس سٹیڈیم میں تو وہی پہ آئی پیل دو ہزار بائیس میں اہمدباد کا یہ ہونے والا ہے اپنا ہوم گراؤنڈ جس کے چلتے ہم کو آئی پیل دو ہزار بائیس میں بھی کافی زیادہ میچ ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہیں اس ناریدر مودی سٹیڈیم میں تو دوستو ہم نے تو بتا دیا آپ کو وشتو کے پانچ سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم اوڈینس کیپیسٹی کے حساب سے تو آپ بھی جب ہی سے تھوڑا سا دل کو بڑا کر کے اس ویڈیو کو کریں لائک دوستو کے حشیر اور ہمارے چینل کرکٹ دادا کو سسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بولے گا کیونکہ ایسا ہی رومانچک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ لگاتاں چھوٹے رہیں گے فیلال کے لیے میں گینکس لیتا ہوں آپ سے بتا گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیر